السلام علیکم میں محبوب الہسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب ہٹا اوفیشل آج ہم سورہ مریم کا لیکٹسے نمبر فور شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں آج ہم اس کی ایکسرسائز کو یعنی اس صورت کی جو ایکسرسائز بک میں دی ہوئی ہے اس کو سالف کریں گے اس میں ہم اس کے ایم سی کیوز کو سالف کریں گے اس کے زخیرہ الفاظ کے معنی کو پڑھیں گے مختصص سوالات کے جوابات کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تفصیلی سوالات کے جوابات کو بھی ڈسکس کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف ہاں جی جی تو دوستو اب ہم جو ہے اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں جس میں سورہ مریم کے مشکی سوالات ہیں اور اس کے اندر ہی ہم اس کے الفاظ معنی پر بات بھی کریں گے کثیر الانتخابی سوالات میں بات کریں گے اور ان کے تفصیلی سوالات پر بھی بات ہوگی مختصص سوالات کے ساتھ ساتھ تو جو ایکسرسائز کے اندر الفاظ معنی دیئے گئے ہیں وہ یہ ہیں اور ان میں آپ ایک چیز نوٹس کر رہے ہوں گے کہ میں نے ان کے ساتھ کچھ الفاظ معنی ایسے ہیں جن کے ساتھ میں نے ایرو سائن جو ہے وہ لگایا ہوا ہے یہ وہ الفاظ معنی ہیں جو سیلیکٹڈ ورڈز ہیں جو کہ آپ کو بورڈ اگزام میں پیپر میں دیے جائیں گے بورڈ اگزام میں جو آپ کو سوال آنا ہے جس میں آپ کو الفاظ کے معنی لکھنے ہیں آٹھ الفاظ آئیں گے اور پانچ کے معنی آپ لکھیں گے تو یہ وہ ایرو والے یہ وہی الفاظ ہیں جو آپ سے بورڈ میں پیپر میں پوچھے جائیں گے تو اب ہم شروع کرتے ہیں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے انی بے شک میں دوسرا ہے مبارکن بابرکت پھر اصلاح نماز ما دمتو جب تک میں رہوں آگے ہے جببارن سرکش نافرمان علیہ مجبر آگے ہے یم ترونہ وہ لوگ شک کرتے ہیں قضاء وہ فیصلہ فرماتا ہے یکولو وہ کہتا ہے فا یکون تو وہ ہو جاتا ہے فا یکون تو وہ ہو جاتا ہے عبداللہ اللہ کا بندہ اینما جہاں کہیں بھی از زکاة بررن نیکی کرنے والا شکیون بدبخت ابعص میں اٹھایا جاؤں گا اینیت تخیضہ کہ وہ بنائے اینما بے شک کن ہو جا میں دوبارہ سے اس کو روائز کروں گا خاص طور پر ان الفاظ کو جو آپ کو پیپر میں پوچھے جانے ہیں تو ان میں پہلا لفظ ہے مبارکن بابرکت دوسرا ہے ما دمتو جب تک میں رہوں تیسرا ہے یم ترونہ وہ لوگ شک کرتے ہیں چوتھا ہے فا یکون تو وہ ہو جاتا ہے پانچوہ ہے از زکاة زکاة اور چٹا ہے شاکیون بدبخت اینیت تخیضہ کہ وہ بنائے تو بچو آپ لوگوں نے نا ان جس سات الفاظ ہیں ان کو آپ نے لکھنا ہے اور ان کے ترجمہ کو بھی لکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ دیر پا یاد رہے اب ہم آگے مزید اکسیسائیس کی طرف بڑھتے ہیں جس میں آپ کو ایم سی کیوز دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے جی ایم سی کیو نمبر ون ہے حبشا کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا حبشا کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا جی نجاشی کہا جاتا تھا اس کے بعد شاہ حبشا دربار میں تلاوت کی گئی یعنی شاہ حبشا کے دربار میں تلاوت کی گئی وہ سورہ مریم کی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کس نے کی حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد اگلا ایم سی کیو ہے کہ سور مریم میں انبیاء کرام کا ذکر ہے مطلب کتنے انبیاء کا ذکر ہے تو سات انبیاء کا ذکر ہے اگلا اور آخری ایم سی کیو ہے کہ موجزانہ طریقے سے پیدائش یا تخلیق ہوئی کس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ بین باپ کے پیدا ہوئے اب مختصر سوالات ہیں وہ بھی پانچ ہیں جن میں ہم پہلے سوال کو اور اس کے جواب کو دیکھتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ سور مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے یعنی آپ سے سور مریم کا شان نزول پوچھا گیا ہے تو اس میں آپ جواب دیں گے کہ سور مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفسیری تذکرہ ہے اس لیے اس سورت کا نام مریم رکھا گیا اور سور مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرقین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے اور اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اس کے بعد سوال نمبر دو ہے سور مریم کا خلاصہ لکھئے یہ لانگ کوئشن کا پارٹ آتا ہوتا ہے لانگ کوئشن میں آپ کو کسی بھی سورت کا تعارف اس کا خلاصہ اس کا مرکزی مضمون جسے ہم علمی اور عملی نقاط کہہ سکتے ہیں یہ پوچھا جا سکتا ہے تو یہ سور مریم کا خلاصہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان ہوئی ہے کہ اللہ واحد ہے اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں ہے پھر سات انبیاء کا تذکرہ ہے اور اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کسی بھی نبی کی جو پیدائش ہے جو وہ موجزانہ پیدائش ہوتی ہے اس کو وہ اللہ کا بیٹا یا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں مناتی اس کے بعد اگلا جو بات اس میں کی گئی ہے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو حضرت سعیدنا عیسی علیہ السلام کی واردہ ہے اور اس میں حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش کا تفسیدی تذکرہ ہے اور آخری تین لکو کے اندر جو ہے وہ قیامت کے احوال بیان ہوئے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے ان کو اللہ کا مہمان بنا کر لائے جائے گا اور جو مجرم اور نافرمان لوگ ہوں گے ان کو جانوں گنوں کی طرح ہانگ کر دوزخ کی طرح لے جائے جائے گا تو یہ تھا سورہ مریم کا ان شورٹ فلاسہ ٹھیک ہے جو آپ سے سوال کے طور پر لانگ قویسٹن میں پوچھا جا سکتا ہے اگلا سوال ہے کہ سورہ مریم کے اہم علمی اور عملی نقاط میں سے دو تحریر کریں علمی سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے لئے انفرمیشن ہے اور عملی سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے لئے لیسن ہے کہ جو سورہ مریم میں اللہ ہم سے کروانا چاہتا ہے یا اللہ ہمیں جو سکھانا چاہتا ہے اسے ہم عملی نقاط کہہ سکتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلا نکتہ ہے کہ ہمیں اس سورہ مریم کے ذریعے اللہ رب العزت نے ایک میسج دیا ہے کہ اللہ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس یا محروم مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہنا چاہیے جس کی مثال اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام کی دی کہ وہ انتہائی پوڑے ہو چکے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ سے رجوع کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ کہ مجھے کوئی وارث اتا فرما تو اس سورت کے اندر ہمیں جو ہے اللہ کی رحمت اور قدرت سے مایوس نہ ہونے کی طرف جو ہے وہ پہلی بات مطلب سمجھائی گئی ہے دوسرا جو ہے تمام انبیاء کرام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوی دی یعنی اللہ کی بہدانیت اور اللہ ہی کی عبادت کرنے کی طرف جو ہے وہ ہمیں دعوت دی گئی ہے اور سات انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے سات انبیاء نے جو ہے وہ ہمارے لئے سبق چھوڑا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اگرہ جو ہمیں اس سورت سے جو علمی اور عملی نکتہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی جتنی بھی حاجات ہیں جتنی بھی ضروریات ہیں جتنی بھی مانگے ہیں جتنی بھی منتیں ہیں وہ صرف اور صرف اور ایک اور چیز یہاں پہ ہمیں سیکھنے کے ملے گی یا ملی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ موجزانہ طور پر ہوئی اور بغیر باپ کے ہوئی تو اس میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے اس بات کے ذریعے کہ کسی نبی کی جو موجزانہ پیدائش ہے اسے وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی بلکہ یہ اس نبی کی عظمت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کتنی قدر و منزلت ہے کتنا ان کا بلند مقام ہے اس کے بعد آپ نے پڑا ہوگا کہ حضرت یحیٰ علیہ السلام نے اپنے والدین کے ساتھ کتنا کیسا سلوک کیا یا انبیاء جو ہے اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر جو ہے ہمارے لیے جو ایک عملی نکتہ ہے وہ جی ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے کیونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے یہ انبیاء کا طریقہ ہے اور ایک اور بات بھی ہمیں سیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کو نہائیت عدب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے مطلب ہو سکتا ہے کہیں پر بڑے بھی غلطی کر رہے ہوں کہیں پر بڑے بھی نافرمانی کر رہے ہوں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل سٹیٹ اوے ہوئے ہیں کہتے ہیں یا آپ نے ایسا نہیں کرنا یہ گناہ ہے یا آپ غلط کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ بڑوں کو سمجھا ضرور سکتے ہیں لیکن اس میں عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ کہیں بدتمیزی کا انصر اور الیمیٹ نہ آ جائے اب انہیں برائی سے منع کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلا جو ہمیں علمی اور عملی نکتہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے اور یہ بھی انبیاء کی اور نیک لوگوں کی صفت ہے اور آخر میں جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرمایا ہے ہمیں عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید پر غور و فکر کرنا چاہیے ہے یہ تھے اس صورت کے علمی اور عملی نکات جن میں سے آپ سے شارٹ پویشن میں اس نے پوچھے ہیں کوئی سے دو تو آپ کوئی سے بھی دو لکھ سکتے ہیں تو اگلا سوال ہے ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا ہجرت حبشہ کیوں ہوئی یا کیا ضرورت محسوس ہوئی تو پہلے ہمیں ایک چھوٹا سا انٹرٹ دیں گے کہ حبشہ برعظم افریقہ کا ایک ملک تھا جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو وہاں کا جو ایک حکمران تھا وہ عیسائی تھا اور اس کا لقب نجاشی تھا اور نجاشی جو ہے وہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑا رحم دل اور عادل اور انصاف پسند حکمران تھا وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا اور اس کا جو اصل نام تھا اسحما تھا کیا تھا اسحما مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر جب قریس کا ظلم جو ہے وہ حد سے بڑھ گیا تو اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لئے زندگی پسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے تو آپ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف حجرت کرنے کی اجازت دے دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے گیارہ مردوں اور چار خواتین نے پہلی جو حجرت حبشہ ہوئی اس میں گیارہ مردوں اور چار خواتین نے حبشہ کی طرف حجرت کی حجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی یہ حبشہ کی طرف پہلی حجرت تھی اور یہ نبوت کے پانچمیں سال ہوئی تھی اس کے بعد اگلا سوال وہ یہ ہے کہ سور مریم کی تلاوہ سن کر نجاشی نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے کہ قرآس جو ہے وہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے تنگ کر رہے تھے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے تھے جب رسول اللہ نے انہیں حبشہ کی طرف حجرت کرنے کا حکم دیا تو ان بدبختوں نے حبشہ بھی مسلمانوں کا جو ہے وہ پیچھا نہ چھوڑا اور اپنے جو ہے ایک وفد کو نجاشی کے پاس بھیجا کہ یہ ہمیں واپس کر دو تو تب نجاشی نے جو ہے وہ حبشہ نجاشی نے اپنے دربار میں مسلمانوں کو بلایا اور پھر اس میں اس نے کہا کہ حضرت جعفر سے کہ آپ اپنے نبی بجو کلام نازل ہوا ہے وہ ہمیں سنائیں تو جب حضرت جعفر نے سور مریم کی تلاوت کی تو اس پر کیا اثر ہوا یہ آپ سے درست سوال پوچھا گیا ہے تو نجاشی نے حضرت جعفر سے کہا کہ وہ اپنے نبی خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں حضرت جعفر نے سور مریم کی آیات کی تلاوت کی نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراف کی دو روشنیاں ہیں یا ایک ہی چراف کی روشنیاں ہیں نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس ہوا اور مسلمان وہاں آمن سگون سے رہنے لگے حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان بھی ہو گئے مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے ٹھیک ہے جی وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے تو بچو اگلے لیکچر کا انتظار کی دیئے گا اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ سورہ تاہہ کا تعارف اس کی تفصیل بیان کریں گے تینکس پر واشنگ سبسکرائب اینڈ شیئر محبوب الحسن بھٹا